موسیقی ابراہیمی پڑھ کر پھونک مار کر یہ سوچ کر وہ پانی پی لے کہ انشاءاللہ اللہ پاک میرا قد بڑھا دیں گے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں پلیز جواب دیں ہو سکتا ہے آپ کی ایک جواب سے کسی کی زندگی اسلام پر آ جائے تو میرے پیارے بھائی جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے دیکھئے اس قسم کا وظیفہ جو ہے نا یہ تو سوال میں ہی لگ رہا ہے کہ یہ وظیفہ made in China ہے یعنی یہ وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہو تو اگر تو یہ کسی نے آپ کو ریکمینٹ کیا انہیں پوچھیں کہ کیا یہ قرآن مجید میں یہ بات ذکر ہے جو آپ بتا رہے ہیں کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیسیں مبارکہ میں سے کچھ چیز آ رہی ہے اگر اس میں سے نہیں ہے تو برائے مربانی پھر ایسی چیزوں کو نہ تو آگے شیئر کریں نہ فورڈ کریں اور نہ کسی اور کو اس قسم کے وظیفہ ریکمینٹ کریں وظیفہ جان لیں وہی ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوثینٹکلی ہم تک پہنچایا ہوئے مثلا آپ کو پتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ صورت الملک کی تراوت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچا لے گی اسی طرح سے رات کو سونے سے پہلے اگر آپ آیت القرصی پڑھ کے سوتے ہیں تو یہ وظیفہ کس چیز کہے کہ آپ کے بستر کے ساتھ ایک فرشتہ تائنات ہو جائے گا جو صبح تک آپ کی حفاظت کرے گا تو اس قسم کی چیزیں جو کہ قرآن و حدیثت ثابت ہیں وہ تو بالکل آپ کریں سو فیصد کریں لیکن اگر کسی چیز کا ایویڈنس نہیں ہے پروف نہیں ہے تو براہ مربانی اس کو چھوڑ دیں کیونکہ کم از کم وہ بددت کے زمرے میں آئے گا اور بددت جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بہت بڑی گمرائی ہے تو اس لیے بچنا ہی بہتر ہوگا آج کا دوسرا سوال ہے جی ہبا شمیم نے سوال کیا پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے نا یہ اکثر اوقات لوگ اس پہ کافی کنفیوز رہتے ہیں کہ بھی یہ اللہ تعالی کی تقدیر کیا ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی واقعہ کے ہونے پر نہ لو نہ کہا کرو لو کا مطلب ہے کہ ہائی کاش اگر یوں ہوتا تو پھر یوں ہوتا کہ اگر میں نے یوں کیا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا مثلا آپ صبح اٹھے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آپ نے کہا اگر کاش میں اٹھا ہی نہ ہوتا تو آج ایکسیڈنٹ نہ ہوتا یا آج اگر میں نے علام لگایا ہوتا اور دیر سے اٹھتا تو پھر آج ایکسیڈنٹ نہ ہوتا دیکھئے ہر معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قدر اللہ وما شافال کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالی کی تقدیر سے تھا اور ہم اس کی اوپر راضی رہتے ہیں لیکن اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنی کوشش کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے کے لیے وہ آپ کو کرنی چاہیے مثلا تقدیر کا معاملہ آپ اس صورتحال میں نہیں لے کے آ سکتے کہ آپ کا کل پیپر تھا فائنل آپ نے کوئی تیاری اس کی نہیں کی پڑھائی بلکل نہیں کی آپ نے جا کے پیپر دے دیا پیپر میں آپ فیل ہوگے اور آپ نے کہا تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پاس ایک چوئس تھی کہ آپ محنت کر سکتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ کہا جنہوں نے اپنا اونٹ جو تھا وہ ایسے آزاد چھوڑا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ جی میں اللہ پہ توقل کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا اللہ پہ توقل یہ نہیں ہے اللہ پہ توقل یہ ہے کہ پہلے آپ اونٹ کو باندھ لیں پھر اللہ پہ توقل کریں اب توقل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اونٹ کو باندھنے کے بجائے آپ اس کو باندھ بھی دیا اردگرد آپ نے اس کے سیکیورٹی فینس لگا دیا لیزر گریڈ لگا دیا اور آپ نے اوپر سے ہیلیکاپٹر اور ڈرون اڑانا شروع کر دیا اس کی حفاظت کے لیے اتنا بھی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دیں اس کے باوجود بھی کچھ ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہیں قدر اللہ وماشا فال مثلاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی آپ نے کہیں پہ پروپوز کیا کسی کو انہوں نے رشتہ accept نہیں کیا قدر اللہ وماشا فال ایک انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اس کی جواب لگ جائے لیکن جواب نہیں لگ رہی قدر اللہ وماشا فال ان چیزوں میں ہوتا ہے کیونکہ کوشش آپ کر رہے ہیں بہرحال بات نہیں بن رہی تو آپ یہ سوچتے ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری کرے گا جو بھی ہوگا سننا جائز ہے اچھا یہ سوال اب اس کے اندر مزید کچھ سوال ہوں گے پہلی بات یہ قوالی جو ہے وہ شرک سے پاک ہونی چاہیے کیونکہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا تو جہاں پہ بھی آپ کو ہلکی سی بھی شرک کی بو آئے وہاں سے آپ میلو میل دور بھاگے چاہے وہ کسی کا بیان ہو کسی کی تقریر ہو کسی کا کلام ہو یا کوئی قوالی ہو جس میں اگر شرکیاں باتیں پائی جائیں جہاں پہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھرائے جا رہا ہو اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جا رہا ہو اور اللہ کے اسماع و صفات کسی اور کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہو یا پھر اللہ کے سوا کسی اور سے عبادت کی جا رہی ہو یعنی جس چیز کا نام عبادت ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کی جا رہی ہے تو پھر یہ پرابلم ہوگا تو اس سلسلے میں تو قوالی سننا بالکل جائز نہیں ہوگا دوسرا سوال قوالی کے زمرے میں یہ آئے گا کہ کیا اس میں بیوزیکل انسٹرمنٹس ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ آخری زمانے میں کیا کریں گے اپنے اوپر چار چیزوں کو حلال کر دیں گے یعنی کہ وہ چیزیں حلال تو نہیں ہیں لیکن لوگ اپنے لئے حلال کر دیں گے اس میں کیا ہے مثلا زنہ کو اپنے لئے حلال کر دیں گے شراب کو اپنے لئے حلال کر دیں گے مرد سلک کو پہننا اپنے لئے حلال کر دیں گے اور میوزیکل انسٹرمنٹس کو اپنے لئے حلال کر دیں گے تو اس لیے ہم اگر کوئی ہمد و نات ہے یا اس کوئی بھی ایسی چیز ہے کوئی بھی ایسا کلام ہے جو بغیر میوزیکل انسٹرمنٹس کے استعمال ہو رہا ہے یا پھر منمم آپ کہلیں چلیں اس میں اگر ڈف بج رہا ہے تو یہاں تک تو سننا ٹھیک تھا لیکن اب اس میں ہرمونیم بھی آ جائے اور اس میں جو اینا ستار آ جائے یا گٹار آ جائے یا کوئی اور چیز آ جائے تو پھر وہ ہمارے لیے سننا ٹھیک نہیں ہوگا انشاءاللہ I hope that helps to answer the questions until next time this is me براجر زیولک سائننگ آف والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ